تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے روزہ جو ہے نا وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لئے ویسے ساری شریعت کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کا مزاج ایسا بنے کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنے اسی کا نام تقویٰ ہے حضرت حافظ ابن رجب حملین حمد اللہ علی نے جامع العلوم والحکم میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کا قول نقل کیا ہے لئیس تقویٰ بے سیام نہار ولا بے قیام لہل ولیکن تقویٰ ترکو مہرم اللہ وہداؤ مفترز اللہ تقویٰ دن بر روزے رکھنے اور رات بر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام خرا دیا ہے آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاوے اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کی ادا کرنے کا احتمام کرے یہ ہے تقویٰ تو روزے کے اندر بھی اگر آپ ان چیزوں کا احتمام کریں گے تو وہ روزہ آپ کے لئے حصول تقویٰ کا دلیہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں حضرت شاہ براہ الحق صاحب نور اللہ عمر قدہو فرمایا کرتے تھے آپ نے اپنے کمرے کے اندر ایسی لگایا ہے یا آپ کے یہاں یوں کہا جائے سردی کے زمانے میں آپ نے ہٹر لگایا ہے ایک آتھ کھڑکی آپ نے کھل لیا ہے ایک آتھ پوری کھڑکی تو کیا جڑا سا سراخ بھی اگر رہ گیا ہے تو وہ ہٹر آپ کتنا زوروں پر چلائیں تو ابھی کمرہ گرم ہونے والا نہیں ہے تھنڈی سے آپ ٹھٹھے رہیں گے بھئی یہ کیا بات ہے ہٹر چلائیں تو کمرہ ٹھنڈا ہے بھئی دیکھو کہیں کوئی سراخ تو نہیں ہے ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے سراخ کھلے رہتے ہیں کان کھلے ہیں گناہ کی باتوں کو سننے کے لیے زیبت کے سننے کے لیے آنکھیں کھلی ہیں بدنگاہی کے لیے زبان کھلی ہوئی ہے غیبت کے لیے بری باتوں کو کرنے کے لیے تو گویا گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس روزے سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ روزہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کا انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنے تو یہ خیالست و محالست و جنو یہ ایک ہماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہم دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کا پورا احتمام کرتے ہیں اللہ کی اتنی عظیم عبادت کو جب انجام دیں گے تو اس کی حفاظت کا بھی احتمام کرنا چاہیے موسیقی